اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج آپ کے ساتھ ایک بات کریں گے ایک اور نئے ٹاپک لے کے آئے ہیں اور وہ ہے شنگائی کوپریشن اورگنیزیشن کے حوالے سے اس کا کیا رول ہے اور وہ پاکستان کے لیے کتنا بینیفیشل ہو سکتا ہے اور پھر وہ آگے جاکہ ریجن میں کیا رول پلے کر سکتا ہے تو اس موضوع پہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مایناز سکالر ڈاکٹر منظور خان افریدی جو کسی تعرف کے معتاج نہیں ہے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب والیکم السلام اچھا ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ پوسٹ کوویڈ نائنٹین میں آپ شنگائی کوپریشن اورگنیزیشن کا کیا رول دیکھتے ہیں جی شنگائی کوپریشن اورگنیزیشن جو ہے اس کا جو پریڈیسیسر ہے وہ شنگائی فائیف تھا جو کہ انیس سو چیانوی میں یہ تنظیم بنی دیو اس کے بعد دو ہزار ایک میں اس باکستان جو ہے اس میں شامل ہو گیا اور اس کا نام پھر چینج ہو کے شنگائی کوپریشن اورگنیزیشن رکھ دیا گیا اس کے بعد پاکستان اس کا مبصر بنتا ہے اب ضرور بنتا ہے اور اب مستقل روکن بھی بن چکا ہے انڈیا بھی اس کا روکن بن چکا ہے شنگائی کوپریشن اورگنیزیشن جو ہیں یہ ایک امرجنگ اورگنیزیشن ہے جو کہ نہ صرف ایشیا کو بلکہ ہم کیسے تھے کہ یوریجن جو ریجن ہے اس کو کور کرتا ہے یہ بہت اہم اس لیے ہیں کیونکہ اگر ہم جیوگرافیکلی دیکھیں تو یہ مشتمل ہیں روس چین اوزبکستان کرغزستان تاجکستان ہندوستان اور پاکستان ان ممالک پہ تو یقین ہے کہ ایک بہت بڑا جیوگرافیائی رقبہ جو ہیں کور کرتا ہے اس کے ساتھ اگر عبادی کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو دنیا کے جو بڑی عبادی رکھنے والے ممالک ہیں جس طرح چین روس پاکستان اور بھارت یہ اس کے مستقل عراقین ہیں تو اس لیے یہ اہم ہیں پھر اگر ہم ایٹمی پاور کے حوالے سے دیکھیں یا فوجوں کے حوالے سے دیکھیں تو روس پاکستان چین اور بھارت کی جو فوجیں ہیں تعداد میں وہ کافی زیادہ ہیں اور نیوکلئر پاور سٹیٹس کے حوالے سے دیکھیں تو اگین میں یہ کہوں گا کہ روس چین پاکستان اور بھارت یہ ایٹمی طاقتیں ہیں ایٹمی ہتھیار رکھنے والے ممالک ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں جو نیچر ریسورسز ہیں قدرتی وسائل ہیں اس لحاظ سے بھی یہاں اس تنظیم کے جو عراقین ہیں وہ مالا مال ہیں خواہو کلے سمندر جو ہیں وہ وہاں تک رسائی ہیں جو کوسٹل لائن ہے جس طرح پاکستان ہندوستان اور چین کا ہے یا ایون روس کا بھی ہیں یا وسیع شاک کے ممالک جو ہیں وہ پاکستان کی طرح یہاں پہ آ سکتے ہیں جو آئل اور گیس کی ریزروز ہیں بہت زیادہ جو زخائر ہیں جو ہائیڈرو کاربن ریسورسز ہیں وہ وسیع شاک ممالک میں کافی زیادہ ہیں اس کے علاوہ یہی افغانستان جو ہیں وہ بارڈر رکھتا ہے سنٹرل ایشن سٹیرز کے ساتھ تو اس لیے بھی اس تنظیم کی جو جو افادیت ہیں جو حصیت ہیں وہ کافی بڑھ جاتی ہیں تو اس لیے پوری دنیا کی نظری جو ہیں یہاں وسیع شاک پہ لگی ہوئی ہیں پوری دنیا کی سوپر پاور امریکہ کی نظری جو ہیں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں تو اس کی افادیت جو ہیں کافی زیادہ ہیں اور پوسٹ کوویڈ نائنٹین میں اگر ہم دیکھیں تو یقینا میں پہلی بھی ذکر کر چکا تھا ایک ویڈیو میں کہ روس نے بہت کمال مظاہرہ دیکھایا ہیں اس کوویڈ نائنٹین کے خلاف کہ وہاں پہ یہ کیسز انتہائی کم سطح پہ ہیں اور چین نے بھی جو ہیں کافی مدربے کے بڑا کمال کر کے دکھا ہے کہ چین نے اس پہ کابو پا لیا ہے لیکن جو سات اور ممالک ہیں جس طرح ہندوستان ہے پاکستان ہے جو اس کے ممبرز ہیں یا جو وسی شائی ممالک ہیں جو شنگائے کوپریشن آرگنیزیشن کے ممبرز ہیں وہ بھی بہت بوری صورتحال میں نہیں ہے اور وہ بھی اس پہ کافی جلد کابو پا سکتے ہیں اس کرونا وائرز ڈیزیز پہ تو یقینا کہ ایک امرجنگ سیچویشن ہوگی کیونکہ دنیا کی نظریں پھر یہاں پہ جو پاورز ہیں روس اور چین اس پہ لگ جائیں گی اور جو ایک پاور سٹیٹس ہیں یا جو پاور کنفیگریشن ہے کافی حد تک اس میں چینجز آ سکتی ہیں اور یہاں پہ جو ہیں وہ جو سنٹریپیٹھل فور سے میں یہ کہوں گا کہ وہ یہی چین اور روس جو ہیں فیوچر میں پہ بن سکتے ہیں اچھا ڈاگ صاحب یہ تو ماشاء اللہ آپ نے بہت کمپریہنسیوی بتایا کہ کیا ہو سکتا ہے شنگائی کوپریشن آرگنیزیشن میں اب پاکستان اس کا ایک پرمننٹ میمبر بن چکا ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان آگے جا کے شنگائی کوپریشن آرگنیزیشن سے اپنے لئے کیا کیا اپرچونٹیز کر سکتا ہے دیکھئے یہ ایک اہم سوال ہے کیونکہ پاکستان نے شنگائی کوپریشن آرگنیزیشن کو جائن کیا ہے اب یہ مبصر سے بڑھ کر ایک مستقل رکن بن چکا ہے بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں کیونکہ جو وسیع شاہی ممالک کے ونیچری سورسز سے مالا مالے ہیں خاص کر جو ہائیڈرو کاربن سورسز ہیں وہ پاکستان کو برامت کر سکتے ہیں پاکستان جو ہیں وہ انرجی ڈیفیشن کنٹری ہیں تو پاکستان کو انرجی کی بہت زیادہ ضرورت ہیں یہی جو چینہ پاکستان اکنامک کاریڈور ہے اس میں مختلف پراجیکٹ جو ہیں وہ انرجی پہ آرڈی سٹارٹ ہو چکے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ تکمیل کے مراحل سے بھی گزر چکے ہیں تو اس لیے پاکستان کو ضرورت ہے کہ وہاں سے انرجی ریسورسز کو درامت کریں جبکہ دوسری طرف پاکستان یہ اپرچونٹی دے سکتے ہیں وہ سیشائی ممالک کو بھی روس کو بھی اور چین کو تو آلیڈی اسی سیپیک کے تحت دے رہا ہیں کہ وہ سارے ممالک آ کر یہاں سیپیک کو جائن کر اور ان ممالک نے اس میں شملیت میں دلچسپی بھی ظاہر کی ہیں کیونکہ پاکستان کا جو کوسٹل لائن ہے وہ کافی زیادہ ہیں اور پاکستان کے آلیڈی جو اسٹیبلشٹ بندرگاہ کراچی اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی امرجنگ بندرگاہ گوادر تو یہ کافی حد تک ان ممالک کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے اور مددگار ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ یہی ممالک جو ہیں اپنے درامدات اور برامدات میں اضافہ اور کمی جو ہیں اسی انڈیان اوشن کے ذریعے سے آگے عرب ممالک کے ساتھ یعنی خلیجی ممالک یا جو مشرق وستہ کے ممالک ہے اس کے بعد جو ہیں افریکن ممالک اور اس کے بعد یورپین منیوں تک جو ہیں اپنی برامدات پہنچا سکتے ہیں اور پاکستان جو ہیں وہ افغانستان کے مسئلے کے حوالی سے بھی یہی وہ سیشائی ممالک کروس اور ارچین کو اعتماد میں لے سکتا ہے کہ وہ اپنا کردار اس پہ ادا کرے اور آلڑی اسی تنظیم کا جو ادارہ ہے ریجنل انٹی ٹیررزم سٹرکچر وہ وہاں پہ بھی پاکستان جو ہیں ہیلپ فل ہو سکتا ہے کہ پاکستان کس طرح دشتگردی بھی قابو پا لیا ہے اور وہاں وہ سیشہ کو جو خطرہ ہیں تو وہاں پہ اس اکسریمزم کو کیسے کم کیا جا سکتے ہیں کیونکہ اسی شنگائے کوپریشن آرگنائزیشن کے جو تین بنیادی اصول تھے وہ یہی کہ یہ تنظیم جو ہیں انتہا پسندی بنیاد پرستی اور دشتگردی کے خلاف جو ہیں جنگ کری گی یعنی اکسریمزم ٹیررزم اور فنڈمنٹلیزم کے خلاف ڈاک صاحب اکسریمزم ٹیررزم اور فنڈمنٹلیزم کو جب ہم دیکھتے ہیں جس کا بھی آپ نے ذکر کیا تو افغانستان تو اس کا ایک جس کو ہم کہتے ہیں ہب ہے ان تمام چیزوں کا بن چکا تھا کسی زمانے میں اب افغانستان کے اندر جب ایس سی او کیا رول پلے کر سکتا ہے کہ یہاں پہ امن آ سکے اور یہاں پہ جتنی بھی اس ٹائپ آف ایکٹیویٹیز ہیں جو دنیا کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے وہ نہ ہو اور پھر بھی جو یہاں کی لوکل سٹیکھولڈرز ہیں جیسے کہ طالبان ہیں ان کی شمولیت پاور سٹرکچر کے اندر جو ہے وہ کس طریقے سے ہو جائے ابھی جیسے کہ آپ نے پیچھے بھی ذکر کیا ایک دو دفعہ تو یہ شنگائی کوپریشن ارگنیزیشنز میں اپنا پوزیٹیو رول کیسے پلے کر سکتا ہے کیسے ان سٹیکھولڈرز پہ اپنا انفیونس یوز کر سکتا ہے دیکھیں یہ بہت سارے لوگ جو ہیں شنگائی کوپریشن ارگنیزیشن کو نیٹو آف دی ایزڈ بھی کہتے ہیں کہ یہ مشرق کی نیٹو ہیں جس طرح نیٹو تنظیم جو ہیں بہت زیادہ پاور فول ہیں تو اس لیے یہ ایک مرجنگ نیٹو اس کو کہتے ہیں جہاں تک افغانستان کا سوال ہے تو ایک تو یہ کہ یہی اسیہ کے جو ممالک ہیں وہ افغانستان کے ساتھ جو ہیں کامنڈ بارڈر رکھتے ہیں جس طرح تاجکستان ہے یا اوزبکستان ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں پاکستان جو ہیں وہ بھی روکن بن چکے ہیں تو اس کا بھی کامنڈ بارڈر ہیں افغانستان کے ساتھ اس کے علاوہ یہی روس نے افغانستان کے مستقبل کے حوال اسی جو بات ہوئی تھی اور طالبان اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات تھے تو اس حوالے سے دو بڑی کانفرنس کا انقاط کیا ہے اور اس میں نہ صرف تھالبان کو بلکہ بہت سارے ممالک کو جو ہیں بلائے تھا کوئی بارہ تیرہ ممالک جو ہیں اس میں شریک ہوئے تھے اور اس میں پاکستان بھی تھا تو اس لیے روس کے نظری بھی افغانستان پہ ہیں جو کہ شنگائی کوپریشن آرگنیزیشن کا بانی رکن ہے چین کو اگر ہم دیکھیں تو چین نے بھی کافی مدد کی ہیں پاکستان اور افغانستان کو قریب لانے میں اور پاکستان افغانستان اور چین کی ان تین ملکوں کے درمیان جو صحیح فریقی وزرائے خارجہ کے مذاکرات ہوئی تھے وہ بھی ملنی چین نے اس میں اپنا اہم مضبط کردار ادا کیا تھا تو اس لیے چین بھی کافی انٹرسٹ رکھتا ہے ادھر افغانستان میں اس کے علاوہ افغانستان میں اگر سرمایہ کاری کے حوالے سے اہم دے کے تو چین جو آئینک کاپر پروجیکٹ ہیں تامبے کا جو منصوبہ ہیں پروجیکٹ وہاں پہ انویسٹر ہیں تو اس لیے ایک پرامل افغانستان وہ تمام وستیشائی ممالک اور شنگائی کوپریشن آرگنائزیشن کے تنظیم کے جو عرقین ہیں ان سب کیلئے جو ہیں مفید ہیں اور وہ ان سب کو ایک پرامل اور خوشحال افغانستان چاہئے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کیونکہ پوسٹ کوویڈ نائنٹین میں جب دنیا کی نظریں اور زیادہ چین اور روس پہ لگ جائیں گی اور ساتھ ساتھ وستیشیا کے نیچر ریسورسز پہ تو یقیناً کہ اس تنظیم کے اہمیت اور بھی بڑھ جائے گی اور آلیڈی اسی تنظیم یعنی شنگائی کوپریشن آرگنائزیشن اور افغانستان کے درمیان جو ہیں ایک لنک قائم کیا گیا ہے اور ایک گروپ قائم کیا گیا ہے ایک کانٹیکٹ گروپ ہے آن افغانستان تو وہ اور زیادہ فعال ہو جائے گا اور یہی افغانستان جو ہیں این ممکن ہیں اور انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ بھی شنگائی کوپریشن آرگنائزیشن کو جائن کرے تو میں شنگائی کوپریشن آرگنائزیشن کا جو کردار ہیں پوسٹ کوویڈ نائنٹین سیچویشن میں اور پوسٹ کوویڈ نائنٹین ورلڈ میں جو میں دیکھتا ہوں وہ انتہائی مضبط ہیں اور یہ تنظیمہ اور زیادہ متحرک ہو جائے گی اور خاص کر امریکہ کے انخلاق کے بعد میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو اس کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کافی حد تک بڑھ جائیں گے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں ٹائم دینے کا ہم سے بات کرنے کا تو ناظرین یہ تھے ڈاکٹر منظور خان افریدی اور ہم نے آج ڈسکس کی شنگائی کوپریشن آرگنائزیشن کے حوالے سے زیادہ یہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کے انٹرسٹ کا ٹاپک تھا اور کافی دوستوں نے بات کی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس پہ بات کر لیں تو ہم نے آج یہ اس پہ ڈسکسن کی ہے انشاءاللہ نیکس ٹوڈیو میں کسی اور ٹاپک پہ آپ کے ساتھ دوبارہ بات ہوگی تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ